راجستان کا بھی حال کچھ ایسا ہی ہے بے موسم بارش اور اولے گرنے سے کئی لاکھوں میں وہاں بھی فصلیں نشت ہوئی ہیں کھڑی فصل کے ساتھ ہی منڈی میں رخان آج بھی بھیگ گیا بارش سے جن فصلوں کو سب سے ادھک نقصان ہوا ان میں گےہوں سرسوں چنہ مسور شامل ہیں راجستان کے دوسا سوائی مادھوپور بوندی ٹونک جیسلمیر شریگنگا نگر جھالاوار اجمیر اور جائپور میں کسانوں کو اس بے موسم بارش سے نقصان ہوا ہے راجدھانی جائپور سے تیس کیرو میٹر دور ساچوتی گاؤں میں بھی فصلوں کو کافی نقصان ہوا یہاں کسانوں نے کڑی محنت کے بعد اچھی پیداوار کی تھی انہیں امید تھی کہ اس بار اچھے دام نلیں گے لیکن اچانک اس بارش نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ساچوتی گاؤں سے ہمارے سہیوگی بیرندر کی یہ سنگشت ریپورٹ دیکھئے بہت جبردست نقصان ہو گیا ہمارے کسان کی پکی پسل تھی پسل پکنی کے بعد میں باریس اور کنکر کی وجہ سے ہمارا پسل کا نقصان ہو گیا ہم بیج اور خات جو لگائے تھے وہ بھی پیدا نہیں پائی ہماری گوورمنٹ سے امید ہے کہ کچھ ہمارے کو محاوز ملے تو ہماری گوزار ہو جائے ہا ہماری کتہ کچھ نقصان ہو گیا ہماری ڈیو دیگارہ ہو گیا وہ پوری آئی پڑ گیا ہر ہزمارورم ہے کچھ راہ میں سے آج ہے ہوری کھ Paperuğ ٹو 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 ٹم smack پوی女وں سے ہر پانچ ہے گاڑ ہے ہر اسکرت وہ پڑ گیا ہے تو ٹو 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 ٹکر تمارا افتادورن ہیں اس cioè و بğı جو قالت آگیا لے ملے تو nikسن نقصان ہے اسیب دیکھ رہے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں دیکھو پکی ہوئی پسل ایک پر آڈی پڑ جائے جن پھر مدبا سکسی تو نیچے سے گرہ اٹھا جائے گی گل جائے گی ہم تو سرپن صاحب کو یا وارپن صاحب کو بول سکتے آگے ہم نہیں بول سکتے کیونکہ وہ چین وائے چین بولے جب یہ موازم ملے گا کسانوں کو یہ درد ہم سب کا ساچا ہے اس خاص مددے پر زیادہ باتچیت کے لیے ہمارے ساتھ ہیں کرشی ویگیانک اور پوسا کرشی انسان دان کے اندر کے پورو وائس چانسلر ڈاکٹر رمیش شنڈر شیوہستو شیوہستو جو آپ کا سواگت ہے آپ سے پہلا سوال پچھلے کچھ دنوں میں جو بارش ہوئی مدد پردیش راجستان اتر پردیش گجرات میں فصلوں کو بھاری نقصان پہنچا اس بے موسم بارش سے کن فصلوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے اس موسم میں جیسا میں دیکھ رہا ہوں سب سے زیادہ نقصان تو سرسو کو ہوا ہے کیونکہ سرسو کی فصل آلموسٹ تیار تھی کیول پک رہی تھی فائنل سٹیج میں تھی اور اس باری سو ہوا سے وہ لاجنگ ہو گئی ہے اور لاجنگ کر رہا ہوں ان فصلوں کو نقصان پہنچا ہے اس کے علامہ سبجی کی فصلوں کو بھی نقصان پہنچا ہوگا یہ آلو کی فصل تو خیر اب وہ نکال رہے ہیں اس لئے آلو میں تو بہت زیادہ نقصان نہیں ہوگا لیکن باقی جو سبجیاں جو گرمی کی سبجیاں کسانوں نے لگائی ہیں ان کو تھوڑا نقصان ہوگا اس کے علامہ جہاں جہاں اولہ ورشتی ہوئی ہے وہاں پہ گہوں کی فصل کو تھوڑا نقصان ہوگا رمیج جی آپ کرشی ویگیانک ہیں اور یہ اسٹھتی لگبک ہر سال مارچ اپریل کے مہینے میں آہی جاتی ہے بے موسم بارش کی وجہ سے ویسٹرن ڈسٹربینس کے کارم جو ہوتا ہے اس سے نپٹنے اور کسانوں کی مدد کیلئے سرکار کیا کیا کر سکتی اور کیا کیا زمین پر نہیں ہو پاتا دیکھیں سب سے جو امپورٹنٹ وہ تھا وہ تو یہ ہے کہ نہیں انسیورنس کر کے اور انسیور جس کی بھی انسیورنس کو تھوڑا سا اور ہمیں سٹریم لائنگ کرنا پڑے گا تاکہ انڈیویجوال کسان کچھ سے کور ہو سکا بھی جو پیسانی ہے وہ ہے انسیورنس میں کہ وہ کیول گرام مستر پہ ہی جیا جاتا ہے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ کسی بھی کسان کا ڈیمیج ہو اب ہمارے پاس ایسی فیسلٹی جہاں ڈرون سے یا سٹریلائٹ سے کہ ہم نکال سکتے ہیں کہ اس کا کتنا ڈیمیج ہوا اس کو ڈیمیج کا اس کو مہاوجہ بلے اور ساتھی سرسوں کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کسان تھوڑا سا ارلی اس کی پلانٹنگ کریں تاکہ فروری میں یہ پک جائے فروری میں اگر پک جاتی تو جو اس سمیہ ہوتا ہے فروری میں اگر باریس ہوتی ہے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا کیونکہ ہوا کم چلتی ہے اور باریس ہوتا ہے پانی کیور باتا ہے ان سمیہ کیا پیسانی ہوتی کہ باریس کے ساتھ ساتھ اولے بھی آ جاتے ہیں اس سے جو ہے آدم اس پکی ہوئی فتروں کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ اس طرح ہے کہ جو ویگیانک سالہ ہیں وہ کسانوں تک پہنچائی جائیں تاکہ اسے وہ عمل کر پائیں انہیں کم سے کم نقصان ہو پردان منطری نے جن چار جاتیوں کی بات کیے ان میں کسان بھی شامل ہیں جن کے لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ سب کچھ کریں گے تو ایسی قدرتی آپداؤں سے کسانوں کی مدد کے لیے لانگ ٹرم میں لمبی اغدی میں کیا کیا جانا چاہیے فی الحال جو مجھے لگ رہا ہے وہ کیول آپدہ کا انسورنس کی ایسی بھی آپداؤں سے جو بھی کسان کو نقصان ہو رہا ہو اس کے انسورنس کے حساب سے اس کا کورپ کیا جائے انسورنس ہمیں کسانوں جب اسمیں یہ انسورنس یوجنہ لاغو ہوئی تھی اس سمیں میں نے کہا تھا یہ میں نے پبلک فورم میں کہا تھا کہ یہ گیم چینجر ہو سکتا ہے لیکن دل بھا کے بس اس کا ایمپلیمنٹیشن اتنی اچھے طریقے سے نہیں ہو پایا جتنی کی امید تھی میں ابھی بھی پناہ کہوں گا کہ نہیں انسورنس سکیم کو بہت اچھی طرح سے ہم اسے ہی ایمپلیمنٹ کریں تاکہ کسانوں کی جو پرکرٹی کا آپداؤ سے جو نقصان ہو رائے اس کو ریکوبر کر کے کسان کو آرہا خائطہ مل سکے بہت بہت شکریہ رمیشن شریف واسطاف جی ورشتہ کرشی ویقیانک اور بہت ضروری ہے کہ کسانوں تک یہ جانکاریاں پہنچا جائیں کہ کیسے وہ اپنی فصلوں کو کم سے کم نقصان ان کی فصلوں کو ہو کیونکہ اس طرح ہے کہ بے موسم بارش اور رولہ ورشتی لگ بگ ہر ورش ہوگی تو اس سے بچنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ نقصان کم سے کم کیا جائے